اسلام علیکم ایوریون میں ہوں سائمہ خان بہر مہزم بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے اور میں دہی بنانے کے لیے دودھ ابال رہی تھی تو دودھ پھٹ گیا تو اب ہم اس پھٹے ہوئے دودھ کی جو ہے وہ ایک اچھی سی مٹھائی بنا رہے ہیں تقریباً ڈیٹ کلو دودھ تھا تو دیکھیں کہ ہم اس کی بہت ہی کوئک ریسپی اور کوئک مٹھائی کس طریقے سے بناتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں ریسپی یہ رہا ہمارا پھٹا و دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بالکل الگ ہو چکا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے میک شور کہ بہت اچھے طریقے سے پانی جتنا نکل سکتا ہے وہ نکال لیں اس کے بعد اس مکسچر کو ہم فرائی پین میں ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے پکائیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں تین ٹیبل سپون چینی کے ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کھوپرا کھوپرے کے ہم دو ٹیبل سپون لیں گے اور پھر اسے ہم کچھ دیر کے لیے کوک کریں گے جب یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گی بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھیں تھوڑا سا کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے تو الیمونیوم فوائل پہ ہم اسے ڈال دیں گے پھر ہم اسے اچھے طریقے سے ایک باکس کی شیپ دیں گے اور اس کے اوپر جو بھی ڈرائی فروٹس اویلیبل ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے میک شور کہ یہ ہم نے گرم گرم ہی الیمونیوم فوائل پہ ڈالنا ہے تھنڈا کر کے بلکل نہیں ڈالنا تاکہ یہ ایزلی جم سکے پھر ہمیں اسے اچھے سے آپ اسے پیک کر دیں آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے اسے پیک کیا ہے اور دبا بھی رہی ہوں تاکہ یہ بلکل اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے ایک سے دو گھنٹہ آپ اسے دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے اوپن کریں یہ بہت اچھے طریقے سے سالیڈ آپ کا ایک بلک سا بن جائے گا اس کے بعد آپ اسے کٹ کریں اور انجوائے کریں بہت ہی مزید کی سویٹ پھٹے ہوئے دودھ کے ساتھ